اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے اپنے کاموں کو تین حصوں میں تقسیم کریں نمبر ایک فرائز نمبر دو آپ کا پروفیشن اور نمبر تین سوشل ورس نمبر ایک فرائز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی برد کے لیے پیدا کیا ہے لیکن اس میں سے کچھ احکامات ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں جو فرائز ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة، کلمہ یہ وہ چیزیں جو واضح احکامات ہیں جو بنیاد ہیں اگر آپ بنیاد کو ہی ترک کر دیں تو ترقی نہیں کر سکتی تو یہ بنیادی چیزیں چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں جانے چاہیے نمبر دو آپ کا پروفیشن اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا پڑتا ہے اس لیے ہر انسان کسی نے کسی شعبے سے بابستا ہوتا ہے اس میں ضروری ہے کہ آپ اتنا ضرور، سکلفل اور ماہر بنیں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو آپ لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنیں اور نمبر تین سوشل برس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پروفیشن میں اے سے گم ہو جاتے ہیں یا پھر نماز بھی چلی جاتی ہے یا روزہ بھی چلا جاتا ہے یعنی فرائض بھی چلے جاتے ہیں اور باقی جو سوشل برسے وہ بھی چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے اور جو سماجی بھلائی کی کام ہے ان میں بھی وہ ایسا نہیں جاتے بس بھی نامان کا پروفیشن ہوتا ہے یاد رکھیں آپ نے اپنا پروفیشن اپنے فائدے کے لیے پنایا ہے مقصان کے لیے نہیں ہر چیز کو ایک بیلنس میں رکھنے سے انسان کو حقیقی فائدہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پروفیشن ہے وہ آپ کی ٹیلنٹ کے مطابق نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دکان پر بیٹھیں لیکن آپ کا ٹیلنٹ ہے لکھنا تو آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو سے آپ کو زائے نہ کریں لکھتے رہیں اور ایک ٹائم آئے تو اس کو شیئر بھی کریں پبلش بھی کروائیں اسی طرح ہر کسی کے اندر کچھ خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے کسی کے اندر بولنے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کسی کے اندر لکھنے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے تو اپنے اس ٹیلنٹ کو زائے نہیں کرنا ہے وہ بھی کام تھوڑا تھوڑا کرتے رہے سوشل بھلائی کے کام و تبلیگ کے کام لکھنے کے کام تو اپنے کاموں کو اگر ان تین اسوں میں جوائر کریں گے یعنی ایک فرائز کا اعتمام کرنا ہے اپنے پروفیشن میں سکلفل بننا ہے اور سوشل بھلائی کے اور دبلی کے اور اچھائی کے کام کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی ایک پروڈکٹیو لائف بنے گی